اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا اور آج ہمارے پاس چار بڑے امپورٹنٹ موضوعات ہیں اور ان چاروں موضوعوں کو ہم زہر بحث لائیں گے آج کے پروگرام کے اندر پہلا جو موضوع ہے وہ شنگریلا ڈائلاغ ہے جو کہ سنگاپور کے اندر ہوا اور اس کے اندر زیادہ تر مرکز نگاہ جو رہی میڈیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی وہ رہی چائنہ اور یو ایس کے کانفلکٹ اور ٹسل کے اوپر دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک کیا نیٹو ایشیا تک آ رہا ہے ایشیای ممالک اور انڈو پیسیفک کے جو ممالک ہیں جس میں آسٹریلیا جیپین کیا وہ نیٹو کے ممبر بننے جا رہے ہیں اور کیا پھر انڈیا کو بھی جو آفر آئی ہے کہ وہ نیٹو کا ممبر بن سکتا ہے اور اس حوالے سے انڈین ملٹری مارڈنائزیشن کا پروسس جو چل رہا ہے جس میں جرمنی بھی اور یو ایس بھی اسے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور پھر مودی صاحب کا جو وزٹ ہے یو ایس کا یہ سارے موضوعات ہم زہر بحث لائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم شنگریلا ڈائلوگ کو کور کرتے ہیں شنگریلا ڈائلوگ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک یونیک ایونٹ ہے جو کہ سنگاپور کے اندر ہوتا ہے اس کا آغاز دو آزار دو میں ہوا اور یہاں پہ ڈیفنس منسٹرز دنیا کے اور ایشیای ممالک کے سپیشلی جمع ہوتے ہیں اور خطے کے دفاعی امور کو زہر بحث لاتے ہیں ڈائلوگ کرتے ہیں اور نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس شنگریلا ڈائلوگ میں زیادہ تر فوکس یو ایس اور چائنہ کے ٹیسل کے اوپر رہی جہاں پہ جنرل لی جن کا پہلا وزٹ تھا اس طرح کے فورم کا چونکہ مارچ میں انہوں نے ذمہ داری سمبھالی ایس ایڈیفنس منسٹر آف چائنہ اور دوسری طرف آسٹن جو کہ دفاعی منسٹر ہیں دفاع کے منسٹر ہیں امریکہ کے سیکٹری آف ڈیفنس یونائیٹڈ اسٹیٹس امریکہ ان دونوں کی تقاریر میں انہوں نے ایک قسم کی ایک دوسرے کے اوپر نام لیے بغیر بلیم بھی کیا ایک دوسرے کی ڈگنگ بھی کی اور بعد میں ٹون ڈاؤن کے اوپر بھی بات ہوئی اور ڈائلوگ کے اوپر بھی بات اور یہاں پہ کہا یہ جارہا تھا کہ امریکہ نے چائنہ کو ڈائلوگ کی آفر دی لیکن چائنیز ڈیفنس منسٹر نے اس کو رد کر دیا لیکن اپنی تقریر کے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس ہوگا اگر انگیجمنٹ نہیں ہوتی اور چائنہ اور یو ایس کے حوالے سے اسی حوالے سے جو ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں کو لے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس فورم کا آغاز کب اور کیسے ہوا اور پہلا کیا اشو تھا جو اس فورم کے اوپر حل ہوا یہ چھوٹا سا کلپ ہے آپ اسے ملائزہ کیجئے گزیر抗ری حنگلار Pixو باتنیا ہمارا بارہ دارہ کے ذریعوں میں اجتے ہیں پر ایک بارہ پشتل کرتے ہیں جورج فرندز ہمارا بیترین ازالہ ملہا بیترین کہہ ویدیمید اندارہ درمان بیترین پاکستان اور اندیر اجتے ہیں اندارہ ایک ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ پہلا فورم تھا جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا جو ایک ٹینشن تھی دوہزار دو کے اندر اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی گئی آپ نے منتظمین میں سے ایک منتظم کو سنا اور یہ بنیادی طور پر ان کا جواب تھا ایک پی اے لے کے میمبر کے سوال کے اوپر جن کا یہ کہنا تھا کہ لگتا یہ کہ یہ جو فورم ہے یہ لبرل ایجنڈا کو پروموٹ کر رہا ہے یو ایس اور الائیز جو یو ایس کے ہیں اس کے انٹریسٹ کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کے جواب میں اس کی سگنفیکنس بتاتے ہوئے ایک منتظم نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اس فورم کی حیثیت کیا ہے آج کے یہ چاروں موضوع کے اوپر بیعث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر کمرچیما صاحب ہیں جو کہ کو ہوسٹ ہیں میرے ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام کے اندر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ایک اہم شخصیت ہیں ایئر یونیورسٹی کے ڈین ہیں ڈین آف سوشل سائنسز ایئر سپیس کو ڈیل کرتے ہیں اور دفاعی امور کے اوپر ان کی بڑی گہری نگاہ ہے ڈاکٹر آدل صاحب ڈاکٹر آدل بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ جی انویٹیشن کا جی کمرچیما صاحب سب سے پہلے تو آپ تھوڑا سا اگر ہمیں بتا دیجئے شنگریلا ڈائلوگ کی بکاز آپ سٹارٹ لیتے ہیں اس کا تھوڑا خد و خال بتا دیجئے اور یو ایس اور چائنہ کی اس کے اوپر ٹسل رہی اور پوری دنیا کا فوکس جو ہے وہ شنگریلا ڈائلوگ کے اندر یو ایس اور چائنہ کے ٹینشن کے اوپر رہا یوکرین کے اوپر رہا ساؤتھ چائنہ سی کے اوپر رہا اور تائیوان کے ایشو کے اوپر رہا یہ ایشیا کی سب سے بڑی سیکیورٹی سامٹ ہوتی ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن جو ایمپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ایک تو آپ کو پتا ہے کہ چائنیز جو ڈیفنس منسٹر ہیں جنرل لی ان کی اور یو ایس سیکٹری آف ڈیفنس سیکٹری لارڈ آسٹن کی ملاقاتی جو کہ چائنیز نے لاسٹ مومنٹ پہ کہہ دیا کہ ہم نہیں ملنے جارے جس کے ایک تو چیلنج یہ وہاں پہ بڑھا ہوا دوسرا آپ کو پتا ہے وہاں پہ زیادہ تائیوان جب سے امریکہ کی جو کانگرس کی سپیکر تھی رینیم سی پلوسی اس سے پہلے جو تھی وہ گئی تائیوان تو حالات بدلنے شروع ہو گئے خطے میں پوری ڈسکشن جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ شاید چائنہ کبھی بھی جو ہے وہ تائیوان کے اوپر حملہ کر دے سارا ویسٹن میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا ہے لیکن خیرینی ہو یہ چائنہ امریکہ کی تسل تو چلتی نہیں لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپ ہوئی ڈاکٹ صاحب اور وہ یہ تھی کہ ایک قوارڈ فورم پہلے بنا تھا جو کہ زاری بات ہے آسٹریلیا جپین یو ایس اور انڈیا کا تھا ایک قوارڈ فورم اس دفعہ اور بنا ہے جس میں انہوں نے فیلپائنز کو شامل کیا ہے تو یہ آپ امیجن کریں کہ یہ امریکہ دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو امریکن سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انڈیا پہ پورا ٹرسٹ نہیں کر سکتے دوسرا وہ اور پارٹنرز بھی اس خطے میں سے چاہتے ہیں سو یہ جو ایک اور قوارڈ لیٹل فورم بننا ہے اس کی بھی سگنیفیکنس کافی زیادہ ان ٹرمز کے جو فیلپائن ہے وہ بہت سے اپنی ملٹری بیسیز دے سکتا ہے اور اس کا مطلب ہے فیلپائن نے سائیڈ اپنی جو چن لی ہے اور اس سال آپ اسی سال کے آغاز میں فیلپائن کے پریزیڈنٹ بھی امریکہ گئے ہوئے تھے ایک اور بڑی ڈیویلیمنٹ جو ہوئی وہاں پہ وہ نیٹو جو ہے وہ کیا ایسیا میں آ رہی یہ بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن تھا اور تقریباً آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پہ یہ کوئسٹن تو اگر آپ کوئی یاد ہو کہ تھوڑا عرصہ پہلے امریکہ کی جو امبیسیڈر ہیں نیٹو کی انہوں نے کہا تھا کہ جو نیٹو ہے ہم اس کو ایسیا میں لے کے جا سکتے ہیں اگر انڈیا ویلنگ ہو بلکہ ڈاکٹر جے شنکر کا بیان آ گیا انہوں نے کہا یہ جو نیٹو کا ٹیمپلیٹ ہے یہ ایسیا کے لیے نہیں اور پٹیکلرلی انڈیا کے حوالے سے اس طرح نہیں ہے سو ہمارے اپنے چیرمنٹ جوئنڈ چیف آف سٹاف صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ بننے جا رہا ہے اس سے تو مزید سیکیورٹی ڈائلومہ جنریٹ ہوگا ایک ملک کو اگر فیوریبل انوائرمنٹ دیا جاتا ہے ملٹری مورڈنیزیشن ہوتی ہے تو پھر دوسرے ممالک جو ہیں وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں تو یہ جو سیکیورٹی ڈائلوم ہیں اس کو بھی زید میں رکھنا چاہیے لیکن ظاہری بات ہے ویسٹر ممالک اس کو اتنا نہیں دیکھتی اور نورتھ کوریا کے حوالے سے بھی کافی وہاں بھی بات ہوئی لیکن لارجلی جو تھی ایک نیا کورڈلیٹل پلیٹفارم بننا امریکہ اور چائنا کا کوئی کنسنسس نہ ہونا اور چائنیز کا بار بار یہ کہنا کہ بات تب ہو سکتی ہے جب میوچل رسپیکٹ ہوگی فنڈامینٹل پرنسپلز کے اوپر سو ایک عجیب سی سیچویشن وہاں پہ بنی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ کمپٹیشن ہے دونوں چائنا لیکن ڈاکٹر کمر صاحب دونوں نے ٹون ڈاؤن کا تو ارادہ کیا اور دونوں کے اندر یہ کنسنسس کا مسکم آپ کو نظر آتا ہے کہ انگیجمنٹ رہنی چاہیے اور چائنیز جو ڈیفنس منسٹر تھے جنرل لی انہوں نے بھی کہا کہ انگیجمنٹ کے وغیر دنیا کے لیے ایک بڑا سیریز ڈیزاسٹرس ہوگا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پوزیٹیف سائن ہے فرام دی چائنیز ڈیفنس منسٹر دیکھیں بے شک انہوں نے انگیجمنٹ کی بات کی لیکن ملاقات تو نہیں ہو سکی جو ملاقات پرپوز تھی ایک ملاقات ہوگی چائنیز اور آپ کا پتہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جنرل لی کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں سو اس وجہ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم پر سینکشن بھی لگاتے ہیں ہم سے ملنا بھی چاہتے ہیں تو بیسیکلی چائنیز نے امریکن کو سنب کیا وہاں پہ کہ اور یہ محول جو ہے اس کو مزید گرم کیا ہے اس کے کے حددر ٹھیک ہے اب ڈاکٹر عادل سلطان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کمرشیمہ صاحب کی گفتگو سنی اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ امریکہ کا ایک اسٹانس ہے اور اس اسٹانس کو ایک طرف آسٹریلیا دوسری طرف جیپین جو کہ کوارڈ الائنس کے اندر حمایتی ہیں امریکہ کے انڈیا کے ساتھ مل کے ان کی حمایت حاصل ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو نائنٹیز میں ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک لبرل ایجنڈ آئے امریکن فارن پالیسی کا جس میں ڈیموکریسی گلوبلائزیشن فری ٹریڈ ایکانومی کی طرف ہم جا رہے تھے اور جیسے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو امریکہ کی جو فارن پالیسی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ ریل پالٹیک کا عکس نظر آ رہا ہے جس میں ریٹرک تو بڑا لبرل ہے لیکن ایک طرف کوارڈ بنا رہے ہیں پھر آکس بنا رہے ہیں پھر جیسے کمرچیما صاحب نے کہا ایک نیو کوارڈ جس کے اندر فلپائن کو شامل کر دیا نیٹو کی ایکسپینشن کی بات اور یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف امریکہ کا آرڈر ہے جو کہ ریل پالٹیک بیسٹ ہے اور دوسری طرف چائنہ کا آرڈر ہے جو کہ ایکنومک کنیکٹیوٹی اور جیو ایکنومکس کو پرسو کر رہا ہے جی دیکھیں جو جیسے میں دیکھتا ہوں دنیا کو یہ ریال پالٹیک جو ہے ہمیشہ سے اس کو گوان کرتے رہی وہ گلوبالائزیشن کا جو ببل تھا وہ تو ابھی بسٹ ہو گیا اور وہ ہم نے دیکھا سب اور دنیا دوبارہ سے جو ہے وہی کوڑ وار منٹیلیٹی اور وہ آلائنسز کی طرف موو کر رہی ہے تھوڑا سا شنگریلا ڈیالوگ کا میں ذکر کروں گا کہ جس جگہ پہ یہ ہو رہا ہے اور لاسٹ ٹونٹی ایر سے ہو رہا ہے اس ریجن کی ایک امپورٹنس ہے اور اوبامہ ایرہ میں اس ریجن کو جس طرح سے پیوت بنایا گیا جس کو انڈو پیسیفک سٹراتیجی ایشیا پیوت سٹراتیجی تھی اس کانٹیکس میں اس ڈیالوگ کے اندر زیادہ فوکس ادھر ایشیا پیسیفک میں ہی رہتا ہے جہاں پہ چائنہ اور یونائٹ سٹیٹس میجر ایک وہ آپننس نظر آ رہے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یا چند سالوں سے آپ کہیں اوبامہ ایرہ سے آگے شروع ہوتا ہے لیکن اگر ریسنٹ جو ان کی ناشنل سیکیورٹی سٹراتیجی یونائٹ سٹیٹس کی دیکھے تو وہاں پہ وہ چائنہ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ریشیا پہ اب ان کا کم ہے اس طرح سے تھریٹ کا ایک اور چیز انٹرسٹنگ تھی کہ یوکرین وار ہو رہی ہے اور رشیا ایک وہاں پہ ایک ان کی میجر کنسرن ہے لیکن اس پورے ڈیالوگ کا فوکس وہ چائنہ اور یونائٹ سٹیٹس تھا جس سے آپ کو بات چلتا ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں جو ڈیالوگ کا مقصد ہے وہ ایک ویسٹرن پرسپیکٹیف جو شروع آتا ہو جس طرح سے کہا گیا تھا کہ فیوچر کا جو ایک پیوت ہے جہاں پہ کنفرنٹیشن ہوگی وہ ایشیا پیسیفک ہے جس کو بعد میں انڈو پیسیفک بھی نام دے دیا گیا اور ریجن کی ایک ٹرانسفورمیشن ہوئی جہاں پہ پھر انڈیا ہمارا نیبر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک ثابت کرنے کی چونکہ انڈو پیسیفک ہے تو میرا بھی ایک رول ہے اس کے اندر تو یہ مزید پارٹنرز تو جویند ہو رہے ہیں دوکر آزر صاحب مجھے ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکٹر آدل صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ انڈیا بھی جو ہے اس کے اندر وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا بھی ایک ایمپورٹن رول ہونا چاہیے جی آپ کنٹینیو کیجئے اپنے بات کو جی انڈیا اور کچھ اور کنٹریز جن کے کچھ جینوین سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ کچھ کے جینوین ہیں کچھ کے ہائپڈ اپ ہیں بیکاوز وہ ریلیونٹ رہنا چاہتے اس ریجن کے اندر اور سب سے بڑی بات جو ہے یونائٹ سٹیٹس کے انٹرسٹ اس ریجن کے اندر اس کے میجر الائز جو ہیں ساؤتھ کوریا جیپان یہ جو سارے کنٹریز ہیں یونائٹ سٹیٹس ان کے ساتھ اپنا کلوز ڈیفنس پارٹنرشپ رکھنا چاہتا ہے اسی لیے یہ جو ساری ٹینشن ہے جس کی بنیاد یہی ہے کہ یونائٹ سٹیٹس اپنا انفلونس وہاں پہ ختم نہیں کرنا چاہتا ہے تو جب وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے اور اس کے ریجنل پارٹنرز کو ایک ان سیکیورٹی کی فیلنگ دیتا ہے بائی ہائپنگ اپ دس ٹریٹ کہ جی چینہ سم آو جا کے ان کو اٹیک کر سکتا ہے یا ان کو لے سکتا ہے تو یہ کنسرن ریجن کے اندر بہت زیادہ یہ انکریز کر جاتا ہے اور جس کی وجہ سے پھر یہ جو ریلیٹیبی سمالر کنٹریز ہیں وہ پھر دیار لوکنگ پورن لائز کہ جی ہمیں یونائٹ سٹیٹس پروٹیکشن دے ہیں جو بھی کریں اب دیکھیں یہ جو جیپین ہو گیا ساؤتھ کوریا ہو گیا اور یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں یہ اس چیز کو ڈنائے نہیں کر سکتے کہ چینہ اس ریجن میں ایک ایمیڈیٹ نیبر ہے اور ایک گلوبل پاہر امرج ہو رہا ہے اور اس کا ٹریڈ والیوم جس طرح سے ان کنٹریز کے ساتھ ہے یہ انٹرڈیپینڈنسی بھی ان کی ہے تو ایک ڈیلیمہ ہے ان کے لیے وہ چاہتے بھی ہے کہ جی اس ریجن کے اندر پیس ہو لیکن پھر چونکہ وہ بارٹ آف داٹ ریجن اور پھر یہ جو گلوبل ریولی کا ہے چینہ اور یونائیٹ سٹیٹس کا اس کا پرکشن بھی ان کے اوپر آتا ہے اب بریفلی میں الائنسز کی جو بات کرتا ہوں یہ جو جتنے بھی آج کل نکل رہے ہیں کوارڈ ابھی تک اس طرح سے ملٹری الائنس تو نہیں ہے اس کا اوبجیکٹیو انہوں نے کیا لیکن اس کا پوٹینشل ہے بالکل آگے جا کے وہ ملٹری الائنس میں شیپ اپ ہو سکتا ہے اور لائکلی ہوگا بیکاوز اس میں جو پارٹنرز ہیں وہ انفرسٹیڈ ایسپیشلی انڈیا اس کو ایک ملٹری کلر دینا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ اپنی ایک ملٹری پروجیکشن ڈاؤ ساب اس میں یہ بتائیے گا کہ چھوٹے ممالکہ کیا بنے گا لائک پاکستان ہے ایشیا کے دوسرے جو ممالک ہیں یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم صرف اوبزرو کر سکتے ہیں یا کچھ رول بھی پلے کر سکتے ہیں تاکہ ان دو بڑے ممالکے درمیان میں بریج قائم ہو جی انفورچنیٹ ہم تو ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے جو آپس میں کامپیٹیشن یا ریول ری رہی ہے اس کا ہم ایک طرح سے اس کے فال اوٹ ہوتا ہے ہم اسی کو سنبھالتے رہے ہیں ففٹی یئرز میں ایک تو آپ کہنے کہ ہماری جیو سٹراتیجک لوکیشن کی بات ہے دوسری ہماری پالیسیز بھی اس طرح سے رہی گئے کہ ہم بالکل ہی ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں ہم نے اس طرح سے نیوٹرالیٹی یا ریلیٹیو نیوٹرالیٹی کی طرف کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی جب چینہ اور یونائیٹ سٹیٹس کا ریولری گروہ کرے گی اور یہ الائنسز اس طرح سے اگر ہون اور ضروری نہیں ہے کہ کول وار کی طرح وارسا اور ایٹو کے دمیان ہو یہ الائنسز کچھ ہوتھ شیپ بھی کر سکتے بکاوز خالی ملیٹری نہیں ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں اور لیکن پرشیز آئیں گے باقی کنٹریز میں وہی والی بات ہوگی یا آپ ہمارے ساتھ ہے یا دوسرے کے ساتھ ہے وہ تو ہماری فارن آفس نے کلیر کر دیا کہ ہم کسی بلوک پالٹکس کا احسانی بنیں گے ڈاکٹر چیما صاحب اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹر آدل سے سوال کریں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یوکرین کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے لائیڈ آسٹن نے کہا کہ یوکرین ٹائپ ایک وار جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایشیا کی اندر یہ ویک اپ کال ہے جس کے اوپر جو جیپنیز ڈیفنس منسٹر ہیں نوبو کشی اور ریچرڈ مالس جو آسٹریلین جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ رول بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کو اس سے خطرہ ہے جو چائنا کی بڑھتی بھی جو انفلونس ہے دفاعی طاقت یا معاشی طاقت جو بڑھ رہا ہے خطے کے اندر وہ آرڈر بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے نوم بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر اس کو خطرہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف ریالسٹ آرڈر ہے جس کو یو ایس لیڈ کر رہا ہے دوسری طرف آپ کو جیو ایکنومکس کا آرڈر ہے جسے چائنا لیڈ کر رہا ہے دونوں کے درمیان میں جو پس گیا ہے وہ تھرڈ آرڈر ہے جو انٹرنیشنل آرڈر ہے جو یونائیٹڈ نیشنز اور ریجیم بیسٹ ہیں جہاں پہ سی ٹی بی ٹی این پی ٹی ہیمن رائٹس اور ہیمنیٹیرین لاوز اور سویرینٹی کے کانسپس آتے ہیں تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح سے لیتے ہیں دیکھیں یہ آبیسلی جو مرضی بات کر لیں لیکن آبیسلی جو کمپیٹیشن ہمارے سامنے آ رہا ہے ابھی یہ جو اس خطے میں جنگ کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی تو یہ تائیوان کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تائیوان کی کنڈیشن یہ ہے کہ تائیوان تو پوری دنیا کی فیکٹری ہے ساری چپ مینوفیکچرنگ وہاں پہ ہوتی ہے سارے سامنے آپ کو پتا ہے کہ جو ایپل صرف آئی فون اور ڈاکس آب اس میں وہ پندرہ سو کمپوننٹس لگتے ہیں اور ان میں سے مجاریٹی جو ہیں وہ چائنا تائیوان میں اور ابھی چائنی امریکنز کیا کر رہے ہیں کہ ساری جو یہاں پہ جو چپ مینوفیکچرنگ ہے اس کو شفٹ کر رہے ہیں یہاں سے سو ایمازون ہو ایپل ہو میٹا ہو یا جو باقی جو پلیٹ فارمز امریکہ کی اندر وہ سارے بڑے پریشان ہیں اس امریکنز کیونکہ امریکنز دو چیزوں سے گھبرائے ہوئے تھے ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ساری مینوفیکچرنگ چائنہ میں لے آئے چائنہ اب ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے سو یہاں سے چیزیں اٹھاؤ یا انڈیا لے جو اور یہاں واپس امریکہ میں لے جو کیونکہ امریکہ میں بھی جابز نہیں ہیں انہوں نے اپنی فیکٹرییں بند کر دیں وہاں پہ بھی بہت بڑا کریسیز رہا ہے سو یہ لارجلی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک اس خطے کے اندر ایک لیمیٹڈ سکیل کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہون ہے جس سے امریکہ یہ چاہے گا کہ یہ اس خطے کو محول کو ملٹرائز جو ہے وہ ہو اور اور تائیوان ایک کلاسیکل اگزامپل ہے سو ایک طرف چائنہ تائیوان اسرٹ کر رہا ہے امریکنز کو محول بنا رہے ہیں کبھی نینسی پلوسی آتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا لیکن ڈاکٹر کمر صاحب آپ نے جو کہا کہ امریکہ اس یہاں پہ اس کو ملٹرائزڈ زون بنانا چاہتا ہے اس کا مقصد وہ جو آئیزن آور نے بات کی تھی کہ جو ہمارے دیفنس انڈسٹریل کامپلیکسز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جنگ اور جنگ ہوتی رہے تو کیا یہ بات ان کی پھر ٹھیک ہے یعنی آج بھی وہ اپلائے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتی دیکھیں امریکہ کو ایک چیز کا تو پتہ ہے نا دراصل فرسٹریشن ہے اور فرسٹریشن یہ ہے کہ امریکن کو اس چیز کی سمجھ ہے اور انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ محسوس کر لی ہے کہ جو رائز آف چائنا ہے that is the fall of US سو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جسے وہ کہتے ہیں بلیک اڈ وائٹ میں چیزیں دیکھ رہے ہیں شاید ان کو آپ گری میں بھی چیزیں دیکھنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے دنیا میں جو ازا پاور آیا وہ ایکنومیکلی دیکھے نا وہ سپلائی چین ایکانومی بزنس ان چیزوں پہ وہ دنیا ان کے اوپر ڈرپینڈنٹ ہے اور اگر آپ کو یہاں دو جو ایمینل میکرون آیا تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یورپ will be third fall of power اور ہم ویسل سٹیٹ نہیں بنیں گے سو امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ سوویت یونین سے تو انہوں نے آئیڈیالوجی کا لیک جنگ لڑ لی لیکن چائنا تو they speak only in capitalism اور یہ وہ تو وہ تو ایکانومی کی جو بات کر رہے ہیں سو وہ جتنا بھی western allies ہیں وہ چائنا کے حوالے سے they only think کہ بھائی یہ business economy اور ہمیں ان سے نہیں ہر اس میں میں اگر ایک سوال add کر دوں ڈاکٹر عادل سلطان کی طرف بھی جاتے ہیں وہ بھی اس پہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ جو تائیوان کا جو issue ہے American policy تو بڑی strategic ambiguity اس کے اندر نظر آتی ہے اور یہ کافی عرصے سے خدا نہ خواستہ اگر attack ہوتا ہے تائیوان کے اوپر تو اس صورت میں تو امریکہ نے کبھی یہ آہاتہ نہیں کیا یا اس کا اندیا نہیں دیا کہ وہ defend کریں گے تائیوان کی من لینڈ کو تو پھر یہ کس طرح سے آہ تائیوان کو defend کرنے جا رہے ہیں دیکھیں political rhetoric ایک الارک چیز ہے interest ایک الارک چیز ہے long term کے حساب سے دیکھیں اس وقت یونائٹ سٹیٹس کے interest میں نہیں ہے کہ وہ two front پہ انگیش کرے رشیا اور چینہ کے ساتھ تو رشیا کی war جو ہے in fact رشیا اور یونائٹ سٹیٹس کے درمیان نیٹو تو ایک cover story ہے یا اس کے جو جو periphery پہ states ہے یوکرین کے وہ تو use ہو رہے ہیں تو essentially تو ایک competition یا یہ rivalry اور یہ جنگ جو ہوا یونائٹ سٹیٹس اور رشیا کی تو اس پہ بھی ہم ایک حال دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹ سٹیٹس کے اوپر کافی pressure ہے ان کے military industrial complex کے اوپر بھی کافی ہے because European countries کافی سارا اس پہ ان کو اعتراض بھی ہے کہ ہم نے ایک جنگ چھیڑ دی ہے جو ایک سال سے اوپر ہوگی اور اس کا کوئی end بھی نہیں ہو رہا اور ان کی economies destroy ہو گئی ہیں تو وہ pressures تو ہے ان کے اوپر نیٹو کا impact ایک different ہے وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے لیکن آپ اس region میں اگر آتے ہیں اس وقت یونائٹ سٹیٹس کے interest میں نہیں ہے کہ وہ military confrontation چینہ کے ساتھ کریں اگر آپ نے وہ ایک خبر دیکھی اور ان کا CIA کی director بھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا جی secret wizard چینہ کیا ہے تو وہ ایک level تک جو ہے ایک rivalry کو رکھنا چاہتے ہیں because ایک وقت کچھ چند سال پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ چینہ کے جس طرح سے expansion ہو رہی تھی تو Japan اور South Korea کے اندر ایک realization تھی کہ ہمیں اپنا جو چونکہ trade اتنا interdependent ہے اور اپنی security ہماری زیادہ اس پہ matter کرتی تو ہمیں چینہ کے ساتھ ایک working relationship improve کرنا چاہیے اس وجہ سے یہ پھر Indo-Pacific Asia Pacific کے دوبارہ آئے کہ یہ تو پھر اگر چینہ کا influence بڑھ گیا تو یونائٹ سٹیٹس کہاں جائے گا تو ان کا ایک جو ایک strategic interest ہے کہ keep this region in turmoil اور ایک insecurity کا ایک fear رکھے تاکہ یہ جو چھوٹے countries ہیں یہ ان کے ساتھ یونائٹ سٹیٹس کے رہے اور اسی طرح سے allies وغیرے جو بنتے رہے لیکن conflict I don't think so کہ جب تک یوکرین والا نہیں settle ہوتا یہ conflict military میں یونائٹ سٹیٹس avoid کرے گا بالکل ٹھیک چھوٹا سا ایک break لیتے ہیں اور break کے بعد جیسے ہی آتے ہیں تو ڈاکٹر کمرٹ چیمہ صاحب کا ہم سوال سنیں گے ناظرین جی چیمہ صاحب آپ کو سوال پوچھ رہے تھے پلیز سوال پوچھی جی میں ڈاکٹر آدل سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ یا واقعی امریکہ largely یہ سمجھتا ہے کہ جب ہم یوکرین کی وار سے فارغ ہوں تو ایک ایسا خطہ تیار ہو جہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ developments ہو رہی ہوں militarily تو یہ جو نینسی پلوسی کا in the middle of the crisis آنا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس خطے میں کوئی جو ہے وہ چھوٹا موٹا military conflict ہو گا جس سے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس طرح کا محول پیدا کہہ دیا جائے کہ جو چھوٹے ملگوں ان کو ساتھ ملا لیا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں آئندہ آنے والے مہینوں میں یا ایک دو چار سالوں میں کچھ نہ کچھ اور کہیں ایک تو military general نے کہا بھی ہے کہ I think 25 اور 26 تک کوئی نہ کوئی جو جنگ ہے ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کوئی نہ کوئی سکتے میں کوئی limited scale military confrontation ہونے والی ہے اور کہاں زیادہ متوقع ہے اگر کچھ ہوتا ہے دیکھیں military conflict تو کبھی بھی ہو سکتا جس طرح کی tensions اس region میں ہے اور confrontation ہے جب aerial patrolling اور یہ ہوتی ہے اور ships جا رہے ہوتے ہیں تو یہ incident کبھی بھی ہو سکتا وہ trigger ہو سکتا لیکن اس وقت چانہ کے بھی اور United States کے بھی interest میں نہیں ہیں یہ ایک posturing ایک الگ بات ہے لیکن چانہ بھی اپنے آپ کو distract نہیں کرنا چاہتا although کہ انہوں نے بڑی clear اس میں شنگرلہ dialogue میں بڑی clear statement دیئے کہ اگر تائیوان کا ہوا تو وہ full force use کریں گے because یہ ان کا legitimate interest ہے تو وہ threat تو کر رہے ہیں لیکن United States کو بھی پتا ہے کیونکہ رہشیا ایک relatively declining power تھی اور اس کی ایک اپنی limitations تھی چانہ is a rising power اور اس کے جو جتنا influence economy کا ہوا ہے چانہ کے ساتھ اگر کوئی ستا کی confrontation ہوتی ہے تو وہ global اس کا جو impact ہوگا وہ بہت serious ہوگا especially United States کی اپنی economy کے لیے تو ان کے لیے ایک issue بن سکتا ہے survival کا تو اسی وجہ سے وہ ایک level تک ان کے ساتھ confrontation رکھ رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اگلے چند سالوں میں جب تک کہ Ukraine war سے یہ withdraw نہیں کرتے اور اس میں کوئی stability نہیں آتی دوسرا front کھولنے کی United States کے اندر capacity ہے I don't think so اچھا یہ بتائی گا ڈاکٹر کمرچیما صاحب کہ یہ جو NATO کا جو اجلاس ہوا تھا 2022 میں اس میں for the first time Australia New Zealand South Korea Japan نے اس میں شرکت کی اور وہاں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ 2023 کے اندر لیزان آفس کھولا جائے گا Japan کے اندر تو یہ جو NATO کی expansion آپ کو نظر آ رہی ہے اسیا کے اندر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس خطے کی politics کے اوپر اور especially security کے حوالے سے دیکھیں یہ جو ڈاکٹر جے شنکر انڈیا کے foreign minister نے جو بات کی ہے کہ یہ جو NATO کو template ہے یہ ایشیا کے لیے یا انڈیا کے لیے نہیں ہے اس بات میں بڑا وزن ہے کیونکہ NATO دیکھیں transatlantic alliance اور primarily آپ کے سامنے ایک دشمن تھا جی ہمیں soviet union ہے ideological لڑائی ہے ہمیں خطرہ ہے یورپ سارے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں رسیہ protestant اپنا defense budget دیں NATO کو اور ہمیں collective defense کی بات کریں لیکن آپ اس خطے میں آئیں گے اب NATO اگر آتا ہے اس خطے میں آتا ہے تو کون کون join کرے گا آپ کو یاد ہوگا ایک ایک اوکس ایسا فلیٹ فارم australia u.s u.k already بن چکے because when the americans knew کہ انڈیا قوارڈ کو military alliance نہیں بننے دینا چاہتا so اس حوالے سے وہ یہ آکس اور یہ جو خاص اور یہ جو western ممالک ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہمیں ہی primarily لڑنی پڑے گی اس لئے australia u.s جو کے اور پلس دوسرا جو ہے ایک سارے یورپین اتحادیوں کو امریکہ سے ایک پرابلم ہے کہ امریکہ نے جب اپنی انڈو pacific ڈاکٹرن انٹریوز کرائیں تنہوں نے یورپین یونین کو پوچھا ہی نہیں یورپی باقی ممالک کو نہیں پوچھا سو آپ دیکھیں جرمانی ہو ہاللینڈ ہو فرانس اور سب کی اپنی اپنی بلکہ یوکے بھی کسی حد تک سب کی اپنی اپنی جو انڈو pacific ہیں فرانس کے تو بلکہ overseas territories بھی ہیں انڈیان pacific question میں سو مجھے لگتا کہ نیٹو کا کوئی آئیڈیا سیل نہیں کرے گا اس خطے میں لیکن نیٹو پلس جیسے نیٹو پلس جپین ہوگا نیٹو پلس اور جس طرح ممالک ہیں کچھ نہ کچھ شکل ضرور بنائیں گے دکٹر آدل آپ کا take on کیا ہے اس issue کے اوپر جی میں لانجلی اگری کرتا ہوں دکٹر کمر صاحب سے کہ نیٹو کی ایکسپینشن کافی مشکل ہے ایک تو اس کا کونسپٹ یا فیلوسفی وہ جو ٹرانس ایٹلانٹک الائنس تھا اور وہ اگینسٹ سوویت یونین اور ریشیا تھا اور اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ کم ہوئی تو کافی ہم اس کو کیوں مینٹین کر رہے اور کیوں اتنا برڈن اپنے اوپر لیا ہوا ہے تو یہ جو یوکرین وار نے تھوڑی سی جسٹیفیکیشن پیدا تو کر دی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی اور چھوٹے موٹ اسٹیٹ جو یورپ کے اندر میں وہ تھے ان سیکیور پیل کر رہے تو دوبارہ سے ایک گریویٹیشن پول تو آئی ہے لیکن اس ریجن کے اندر نیٹو کو جسٹیفائی کرنا کیونکہ نیٹو دیکھیں وہ ایک کنسنسس سے بھی کام کرتے تو یورپین کنٹری آلریڈی تو وہ ایشیا پیسیفک کے اندر ایک ملیٹری آلائنس میں کانٹریبیوٹ چاہید نہیں کرنا چاہیں ایک چیز جو مجھے لگتا ہے اس طرح کی جو اختراح ہاتھی ہے اس میں ہمارے نیبرز کا کافی ہاتھ ہوتا ہے کہ یہ ایشیا نیٹو بننا جا رہا ہے ہمیں ایشیا نیٹو آلائن ہی بنیں گے ہم پارٹنر بنیں گے بڑا ایمپورٹن پوائنٹ اٹھایا کامر چیز صاحب یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے ایک طرف تو آپ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کی ایکنومک مسئلز بھی پھیل رہے ہیں آپ کی ملیٹی پار بھی بڑھ رہی ہے آپ کی دنیا کے اندر عزت ہے ایترام ہے وہ بھی بڑا ہے تو لہٰذا آپ دیکھیں ہمیں آفر اور اینیٹ ہوگی دوسری طرف پھر آپ اس کا انکار بھی کرتے یہ جو انڈین ملیٹری مارڈنائزیشن ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیے لیکن ہمارے سیکیٹری انڈیا آئے جو یویس نیشن سیکیورٹی اڈوائزیر وہ بھی تیرہ اور چودہ جون کو آرہے ہیں بگوز کے پرائیم میسٹر موڈی جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں 21 سے چوبیس جون میں سو اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ جو موڈی صاحب کا جو امریکہ جانے کا پروجیکٹس پر دینی ہے جو جرمن آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چھ ڈیزل سب میرین بنا کے دیتے ہیں آپ دیکھیں نا فائی بلین ڈالر کا سننے میں آرہ رہے ہیں جرمنی بھی آفر کر رہے ہیں اسرائیل بھی آفر کر رہے ہیں فرانس بھی آفر کر رہے ہیں سو آپ یہ امیجن کر لیں کہ یہ کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ڈیویلپ ہو رہی ہیں اور یہ میں کہا کہ امبیشیس نیو روڈ میپ سو موڈی صاحب جب امریکہ جائیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ جو جو کچھ ان کو آفر اور ابھی ریسنڈی ابھی انڈیا فرانس اور یو ای نے بھی ایک میری ٹائم پارٹ سائز کی ہے گلپ آف اومان میں سو انڈیا کو بہت کچھ آفر ہو رہا ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ پہ ہے ان کو دنیا کو پردہ لگ رہے ہیں کہ بھائی تیسرے نمبر پہ یہ ساری ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک طرف ریشیہ پھر سارا یورپ پھر ادھر سے امریکہ پھر ازرائیل انڈیا کی ملٹری مورڈنائزیشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں تو آپ اس کو خطے کا جو بیلنس آف پار ہے اسپیشلی پاکستان اس کو کس طرح سے اس اشیو کو ٹیکل کرے گا ابھی تو ایک گریٹ ایمبیلنس ہے ایک سٹریٹیجک لیول پہ یا آپ کہہ لیں سپرا کامپلیکس جو سیکیورٹی کامپلیکس جو آپ گلوبل لیول کی پارز میں پھر ریجنل لیول جو کانٹریز ان کے اندر بھی بہت سارا ایمبیلنس ہے تھوڑا سا اگر میں ایڈ کروں آج ہی میں سوشل میڈیا پر سو یہ جو کیریئر گروپس ہوتے ہیں یہ اسینچلی پار پرجیکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور وہ میسیج بھی یہی دینا چاہ رہے تھے کہ یہ ہماری ایک کیپیبلیٹی ہے کہ ہمارے بس دو ایرکراف کیریئر اٹ ٹائمز وی کن لانچ اور ڈیپلائی اپنا کسی کے اپنے الائز کے اس میں پار پرجیکشن کا ایجنڈا تو چل رہا ہے ایک تو انٹیلیکشن لیول پہ جو اکیڈیمک ڈسکورس کے اندر یا پالیسی انپورٹ کے اندر جو انہیں ناریٹیب بلد کیا ہو ہے کہ انڈیا بھاکی دنیا بھی آکے بڑی ویلنگ لی بکاوز اف اکنومک ریزن اور سیکیورٹی سٹرٹیجک انٹرسٹ ہیلپ آؤٹ کر ہی انڈیا کو تو ان کو ایک فائدہ تو وہ ہو رہا ہے لیکن جو صحیح معنی میں جو دیولپنٹس اگر ہو رہی ہیں وہ ملیٹری دیولپنٹس جو زیادہ پاکستان سپیسیفک ہے تو ہمیں یہ جو جتنی بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے آپ سے مزید گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی قلت ہے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے ناظرین گفتگو سنی کہ جو انڈیا کی جتنی بھی ملیٹری مورڈنائزیشن یا ڈیولپنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان سپیسیفک زیادہ ہے اور ہم چونکہ یہاں پہ ایک تیار ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا نیکس ویک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے ہفتے تک اجازت دیجئے اللہ حافظ